چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کی قسمت کا فیصل آج ہوگا تحریک ادم اعتماد پر خفیہ رائے شماری ہوگی ڈیابیٹی چیرمن کے خلاف تحریک پر بھی ووٹ ڈالے جائیں گے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار حاصل بزنجوں کا پینسٹھ سینٹرز کی حمایت کا داوہ سادق سنجرانی نے استیفہ نہ دینے کا اعلان کر دیا ادھر ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے سیاسی حلچل کے لیے بلوچستان کو قربانی کی بھیٹ چڑھانا افسوسناک ہے چیرمن سینٹ کے الیکشن میں ہورس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی انتخاب بھی براہ راست ہونے چاہیے شیخ رشید کی سکھر میں میڈیا گفتگو مزید بولے کہ نیپ کے قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے سرکاری افسد ڈرے ہوئے ہیں بیوراکریسی کام نہیں کر رہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بیٹرل پانچ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر مہنگا قیمت ایک سو سترہ روپے ترہاسی پیسے ہو گئی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے پینسٹ پیسے فی لیٹر اضافہ قیمت ایک سو تین تیس روپے سینٹالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا کراچی میں بارشوں کے بعد انتظامیاں کینہ اہلی کورنگی کراسنگ روڈ سمیت کئی علاقے بدستور زیرعاب ملیر ندی سے پانی کا بہاوچاری مزید چار بچے حادثات کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ساف پانی بجلی اور گیس بھی بحال نہ ہو سکی ادھر ہیدر آباد میں بھی صورتحال جون کی تون گھروں میں اب بھی کئی کئی فٹ پانی جوان نکاسی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری پنزاب اور خیبر پختونخواہ میں بارشیں جاری راولپنڈی اسلام آباد گجرات گجراوالا ڈی آئی خان جہلم سمیت کئی شہروں میں موصلہ دھار بارش لاہور پشاور کو ہاتھ میں بھی بادل برسنے کا امکان محکم موسمیات نے کراچی میں آج پھر گوندہ باندھی کی پیش کوئی کر دی وزیراعظم عمران خان کا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون سعودی میڈیا کے مطابق وزیراعظم کا پاکستان اور اس کے مفادات کی حمایت پر سعودی ولی اہد سے اظہار تشکر عمران خان نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا انہیں سعودی عرب پر پورا بھروسہ ہے سعودی ولی اہد نے پاک سعودی تعلقات کی تعریف کی اور امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد آج اسلام آباد پہنچیں گے اعلیٰ سیول اور عزقری حکام سے ملاقاتیں کریں گے افغان مفاہمتی امور میں آئندہ کی پیشرفت پر مشاورت کی جائے گی موسیقی